شاور ہائی کورٹ زمانہ جنہیں منظر ایام پر آئے ہیں میں کال اس پہ تفصیلی پریس کانفرنس بھی کروں گا میں سمجھتا ہوں کال انشاءاللہ تعالی میں تفصیلی پریس کانفرنس کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے آٹھ ڈو ماہ میں ہی نہیں بلکہ پچھلے دو سال پہ جو جمہوریت آئین قانون عدالتوں انسانی حقوق کے ساتھ کھلوار ہوئے پاکستان میں وہ نہایتی افسوس پر ہمارے ملک کا تو بلکل مزاق بنا دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ مجھ پہ اکاون جالی پرچے دہشت کرتی اور ان اکاون میں سے میں کسی ایک مقام پر بھی موجود نہیں اور اس کے باوجود اگر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کو ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ایک لیڈر کو گرانے کے لئے آپ اس حد تک آگئے کہ آپ نے عدلیہ کو نہ چھوڑا آپ نے جمہوریت کو نہ چھوڑا آپ نے قانون کو نہ چھوڑا آپ نے انسانی حقوق کو نہ چھوڑا تو یہ کس معیت کی حکمرانی ہو رہی ہے پاکستان کے در لیکن بہرحال میں اس پہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک پریس کانفرنس کروں گا اور میں آپ کے سامنے تمام حقائق لے کے آوں گا جو میرے اوپر جالی انہوں نے کیسس بنائے جو میرے پہ پچھلے دس ماہ کے اوپر گزری میرے گھر والوں پہ جو گزری جس کرب سے مجھے اپنا بھی نہیں ہے جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا اس کا تشدد کیا گیا ان کے گھروں کو توڑا گیا میرے گھر کو بھی توڑا گیا لوگوں کے کاروبار تباہ کر رہی ہے آپ نے خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس ملک کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا ہے اس کا کون جواب دے ہے آج آپ کی آج آپ دیکھیں آپ کا ملک کدھر کھڑا ہے ہم آپ کی عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں آپ کے ہائی کورٹ کے ججز کیا کہہ رہی ہیں دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور آپ آپ نے الیکشن جو ہے ایک جماعت جو دو تہائی اکثریت سے جتائی جو جیتی دو تہائی اکثریت سے رات کے بارہ بجے آپ کو فارم پورٹی سیون تبدیل کرنے پڑے اور جس بھوڑنے طریقے سے پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا جو نام ہے اس کو آپ نے نقصان پنچایا تو یہ کونسی ہو کمرانی ہو رہی ہے حمد بھائی کیا کہیں گے دس مہینے تک کہاں پر تھے آپ پاکستان میں ہی تھے یہ خیبر پر ظاہر ہے یہ بات میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ حمد بھائی کیا کہیں گے